ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی ٹیکس کے معاملے میں شادی پہ ملنے والی سزا یا فائدے کی اس سے بس اتنا واضح ہوتا ہے کہ ملکی اصولوں کے حساب سے کب کب کسی شادی شدہ جوڑے کو آمدنی یا اساسوں پہ ٹیکس کی ادائیگی مشترک کرنی چاہیے یا کس صورتحال میں دونوں فریقین کو اپنے اپنے ٹیکس کی ادائیگی الگ الگ کرنی چاہیے حالانکہ اس کا تائین کرنا کہ کب کون سا فیصلہ کس کے لیے ٹھیک ہے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہر کوئی اپنا فیصلہ اپنی زندگی کے حالات کے حساب سے کرتا ہے لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے اساسوں کی تقسیم کرنی پڑی تو اس میں بھی ٹیکس تھوڑی سی مشکل کا باعث بن سکتا ہے مثال کے طور پہ کسی جوڑے نے شادی کے کچھ سال بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ الہدہ ہونا چاہتا ہے ایسے میں اگر اساسے کسی ایک فریق کے نام پہ ہوں گے تو وہ تحفے کے طور پہ وہ اساسہ دوسرے فریق کو دے سکتا ہے یا اس کو بیچ کر اس میں سے کچھ حصہ دے سکتا ہے اور اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا لیکن اگر اساسہ ہی دونوں کی مشترکہ ملکیت ہوگی تو پھر اس کی تقسیم تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ بن سکتی ہے دوسری صورتحال میں اگر دونوں میں سے کسی ایک فریق کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے تو ایسے میں مشترکہ اساسہ دوسرے فریق کی ملکیت بن جائے گا اور اس کو مالی تحفظ مل جائے گا برعکس اس صورتحال کے کہ اگر وہ اساسہ فوت ہونے والے فریق کی ذاتی ملکیت ہوا تب تو وہ ملکی اصولوں کے حساب سے تمام وارثوں کو ان کے حصے کے مطابق ملے گا اس لیے لوگ اپنی صورتحال کے حساب سے ملکیت کا فیصلہ لیتے ہیں حالانکہ کبھی کبھی ٹیکس کی صورتحال ان پہ مشکل ہو جاتی ہے مگر جو فیصلہ انہوں نے لیا ہوتا ہے ظاہر ہے وہی فیصلہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے